انسان اگر ان تمام احکامات پر غور کرے جو اسے اس کے خالق و مالک اللہ پاک نے عمل میں لانے کا حکم فرمایا ہے وہ احکام چاہے بدنی عبادت سے متعلق ہوں یا مالی احکامات سے متعلق یا چاہے کسی دوسرے حوالے سے ہوں اگر ہم ان پر کچھ غور کر لیں تو ہمیں ان احکامات کے پیچھے حکمتوں کا ایک لمبا اور وسیع سلسلہ نظر آتا ہے اور کتنی ہی ایسی حکمتیں بھی یقینا ہوتی ہیں جن تک ہماری ناکس سکلیں پہنچ ہی نہیں پاتی یعنی احکامات میں ایک حکم روزہ بھی ہے جسے اسلام کے ارکان میں بھی شمار کیا جاتا ہے روزے کے فوائد کے متعلق اگر بات کی جائے تو یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے جو اس نے مسلمانوں کو عطا کی روحانی تسکین کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے سے جسمانی صحت پر بھی مضبط اثرات مرتب ہوتے ہیں جسے دنیا بھر کے طبی ماہرین اور جدید سائنس نے ہزاروں کلینیکل ٹرائلز سے تسلیم کیا ہے کچھ عرصے قبل تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ روزے کے طبی فوائد نظام حضم تک ہی محدود ہیں لیکن جیسے جیسے سائنس اور علم طب نے ترقی کی دیگر انسانی بدن پر اس کے فوائد آشکار ہوتے چلے گئے رمضان کے پہلے دنوں میں شگر لیول گرتا ہے دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس ہوتا ہے زہریلی مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سردرد چکر آنا اور زبان پر مواد کا جمع ہو جانا عام بات ہے پھر جسم کی چربی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوس میں تبدیل ہو جاتی ہے جسم بکہ آدھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام حازمہ رخصت مناتا ہے جس کی اسے بہت ضرورت تھی خون کے سفید جرسوموں اور قوت مدافعات میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے روزہ دار کے پھپڑوں میں معمولی تکلیف ہو اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد دھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ دن بعد آپ پہلے سے طوانہ اور دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے جسم اپنا مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے جسے عمومی حالات میں کیمو تھیرپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا حساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے آساب اور ٹانگوں میں تنائی اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے یہ قوت مدافعات کے جاری عمل کی نشانی ہے روزانہ نمک کے گرگرارے اس آسابی اکڑاؤ کا بہترین علاج ہے مزید کچھ دن بعد جسم پوری طرح سے بوکو پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے اب آپ اپنے آپ کو چاکو چوبن محسوس کرتے ہیں ان دنوں آپ کی زبان بلکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے جسم کے سارے زہریلی ماددوں کا خاتمہ ہو چکا ہے نظام حازمہ کی مرمت ہو چکی ہے جسم سے فالتو چربی اور فاسد ماددوں کا اخراج ہو چکا ہے بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے بیش روزے کے بعد دماغ اور یاداست تیز ہو جاتی ہے توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے یوں بدن اور رو تیسرے اشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے